آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوتیں کیسی بھیجی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ وہ تریخہ جو سنت ہے لیکن شاید یہ تریخہ پر کوئی عمل کرے تو اس کو سب سے گھٹیا سب سے بداخلاق آج کے دور میں نعوذ بلہ مانا جائیں گا پھر کہہ رہا ہوں کیسے آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ولیمے کی دعوت دی دو تریخوں سے دعوت دی پہلی دعوت کا تریخہ ملتا ہے زینب بنت جہش رضی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب زینب رضی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تب آپ نے ولیمہ کیا ولیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس بن مالی رضی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جاؤ لوگوں کو دعوت نے بلا لاؤ جاؤ لوگوں کو دعوت نے بلا لاؤ انیس بن مالی رضی اللہ علیہ وسلم نکلے جو بھی مسلمان راستے ملا اور سو کہا کہ چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ ہے چنانتے مسلمان آتے گئے کھانا کھا کر جاتے گئے فنش اب ایسا کوئی آج کرے کہ گھر سے پیچھے جاؤ گھر بلا میرا ولیمہ کو بھائی ولیمہ آج چلی پاگل ہو گئے تم یہ کوئی طریقہ ہے ولیمہ کا بھاگ کر لائے گا لڑکی کو بھاگ کر لائے گیا یہ طریقہ ہے آٹھ دن پہلے کار آنا چاہیے تھا تم خود آنا چاہیے تھا دعوت دینے کے لئے فلاں ہونا چاہیے تھا لوکیشن تے ہونا چاہیے تھا ایک ہال ہونا چاہیے تھا تم گھر پہ بلا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب ازران سے نکاح کیا نکاح کے بعد آپ نے انرز بن مالک سے کہا انرز جاؤ لوگوں کو دعوت ولی میں دیکھا وہ نکلے راستے سے اور انہیں جو بھی مسلمان راستے میں ملا اس سے کہا چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آ کر کھانا کھاتے گئے کوئی ایڈوانس بکنگ نہیں کوئی آٹھ دن پہلے رخقہ نہیں کوئی دس دن پہلے نہیں آج ہمارے پاس اگر آٹھ دن پہلے رخقہ اور نزدیک رشدہ رہے کا پندرہ دن پہلے رخقہ نہیں آیا تو آپ بولتے ہیں میں نہیں آسکتا اتھے گرے پڑے نہیں ہم کی آٹھ دن پہلے تم صرف دعوت دے رہے دیکھو پہلے طریقہ تھا وہ دو مہنے پہلے آکے دعوت دیا کرتے تھے یہ سادگی اس دعوت کی اور یہ سادگی اسلام کی یہ نکاح کر لیا آج ولیمہ ہیں کہا انز جاؤ لوگوں کو بلالاؤ انز نکلتے ہیں راستے سے چھوٹے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ ہیں جو مسلمان ملتا ہے تو کاندار ملا راستہ چلنے والا ملا مسافر ملا بلالاتے ہیں لوگ آتے کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں سمجھ رہے ہیں پہلے باتا چلے کہ دعوت نامی وغیرہ کی پہلے تو ضرور تھے نہیں لیکن کیا جا سکتا میں کہہ رہا ہوں کہ سادگی سمپلیسٹی سستہ ہو اور یہ دعوت مسلمانوں کی دعوت ہے اب ہمارے پاس تو یہ ہوتا ہے کہ شادی جس گھر میں ہوئی اس کی چالیس چالیس گھر دور تک تو دعوت ہی نہیں جاتی مہنے والا نے بہت تکلیر دیا اپنے کو سب کو بتائیں گے فوٹو ہاں بتائیں گے لیکن ان کو دعوت میں نہیں بلائیں دعوت کس کو درے پتہ نہیں کہا یہاں ولیمہ ہو رہا ہے جو مل رہا ہے راستے میں سب سے بہت اس کو بلالیا جا رہا ہے فرسٹ کم فرسٹ جارو اعلانی ہے نا تو بس کر دو کھلاو مسلمانوں کر سمجھ رہا تو دعوت ولیمہ درخت عام مسلمانوں کی دعوت ہے تو یہ پہلا طریقہ ہوا دعوت دینے اب دوسرا طریقہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے اور یہ طریقہ جب میں رکھوں گا نعوذ باللہ میں اللہ تعالی سے معافی مانگ رہا ہوں یہ طریقہ بھی کوئی ولیمہ کر لے تو اس سے گھٹیا انسان آج تو کوئی نہیں ہمارے سماجی یہ طریقہ بھی کہا یہ سنت طریقہ ہے بھول چکے ہیں ہم اتنا بھول چکے ہیں کہ آپ کوئی اس طریقے بھی کرے تو وہ بیکار انسان مانا جائیں گا یہ طریقہ کیا ہے پہلا تو ہے آپ نے کھانا کیا انہز گئے لوگوں کو دعوت دی لوگ آئے کھاکا چلے دوسرا طریقہ سنیا غزب خیبر سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ سے نکاح کیا جب ان سے نکاح کیا تو ہم سفر میں تھے مسلمانوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطلب نکاح ہو گیا دوسرے دن آپ نے ارشاد فرمایا جو چیز تمہارے پاس کھانے کی موجود ہے میرے پاس لے کر آؤ کیا ہے تمہا بس لے کر آؤ گھر میں سے کیا ہے تمہا بس لے کیا ہو صحابہ اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے کر آئے پھر صحابہ سب جمع ہوئے اور سب نے مل کر وہ کھانا کھایا اور آپ نے کہا یہ میرے طرف سے ولیمہ تھا اس لئے میں نے پہلے کہہ دیا آج تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا گھٹیا انسان تو ہم سے کھانا مانگے کھائیں گا اپنے ولیمہ میں ارے رہ رہ یہ تو فلاں ہیں یہ تو ایسا ہے یہ تو پتہ نہیں کتنے الزام لگیں سنت دو طریقے ایک آپ نے بلا کر کھلایا ایک کہا ساتھ لے کر آؤ جو ہے تمہارے پاس ساتھ مل کر کھائیں گے یہ بھی ولیمہ ہے سمجھے آپ کیا کوئی کرتا ہے آج ایسا اور ایسا کر لے تو اس کا کیا انجام ہوں گا اس کو تو شاید واجب الختل مان لیں گے اس کو تو مار دینا ضروری ہے ایسا ولیمہ کی دعوت اور ہم سے کھائیں گا ہم کو بلائیں گا چونکہ دعوت کا تصور چونکہ دعوت کا تصور